ایلویش یادب کو گوتم بودنگر کو ڈسٹرک کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جمانت پر سنوائی چل رہی ہے ایڈوکیٹ یہاں پر ایلویش یادب کے وکیل کا ماننا ہے کہ جمانت آج مل جائے گی پولیس نے کافی گلت گلت ایکشن ایلویش یادب کے خلاف لیا ہے سارے پوائنٹس یہاں پر رکھے جائیں گے رویوار کو گرفتاری ہوتی ہے جب چھٹی ہوتی ہے کورٹ کی اور ایلویش یادب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جیہاں دوستو ایلویش یادب کے معاملے میں اب کئی سارے سوال کھڑے ہوئے ہیں ایلویش یادب سے پوستاس کے دوران بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے لیکن بینہ کسی پروف کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ایڈمٹ کر لیا ہے جبکہ ایلویش کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ایلویش نے کوئی بھی گناہ قبول نہیں کیا ہے جبکہ میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ ایلویش تو گناہگار ہے ان سب پر دوستو ایلویش کے وکیل لگاتار بحث کر رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ دوستو آپ کو بتا دے ساڑھے پانچ بجے تک جو کی کورٹ کی ٹائمنگز ہوتی ہے تب تک فیصلہ آ جائے اور آج ایلویش یادب گھر کی روٹی کھائیں آپ کو کیا کہنا ہے اس معاملے میں کمنٹ سیکشن میں ہمیں جرور بتائیں سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو